الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام على ملا نبی عبادہ اللہ تعالی نے خاص مکان بعض عبادات کے لیے رکھے ہیں خاص اوقات بعض عبادات کے لیے رکھے ہیں تو وہ اوقات جن میں عبادات اللہ نے رکھی ہیں ان میں ایک بہترین وقت اور بہترین زمانہ اشرہ ذلحج ہے یعنی محض الحج کے پہلے دس دن احادیث مبارکہ میں ان دنوں میں عبادات کے بہت فضائل آئے ہیں سنن ابی دعود میں حدیث مبارک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس ایام میں نیک عمل کرنا محبوب ترین عمل ہے ان ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عمل صالح کو پسند فرماتے ہوگا اسی طرح حدیث مبارک الموجم القبیر لتبرانی میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن اَيَّامٍ اَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ مِنْ اَيَّامِ الْعَشْرِ عشرِ ذِلَحَج کے دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کیا بڑا اور محبوب نہیں اس میں اللہ نیک عمل کو پسند فرماتے ہوں یعنی اللہ کیا محبوب ترین اور عظیم ترین یہ دن ہے فَاَكْسِرُ فِيهِنَّ التَّصْبِيحَ وَالتَّكْبِیرَ وَالتَّحْلِيلِ لہٰذا تم ان دنوں میں کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کرو تکبیر پڑھا کرو تحلیل پڑھا کرو تسبیح سے مراد سبحان اللہ تکبیر سے مراد اللہ اکبر تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ یعنی ان دنوں میں سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کسرت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھا کرو سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارک موجود ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمتقلبہ جوم تموت القلوب جو شخص دونوں عید یعنی عید الفطر اور عید الازحا ان کی راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کرے جن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ان عبادت کرنے والوں کے دل زندہ ہوں گے مردانی ہوں گے اللہ اکبر یہ دو راتیں عبادت کی ہیں یہ دو راتیں غفلت کی نہیں ہیں فہاشی بے حیائی کی نہیں ہیں گانے بجانے شراب کواب کی نہیں ہیں یہ اہل ایمان کی خوشی کی بات ہو رہی ہے کفار کی عید کی بات نہیں ہے اہل ایمان کی عید کی بات ہے کہ عید الفطر کی رات اور عید الازحا کی رات اللہ اکبر یعنی صبح عید الفطر ہے آج کی رات صبح عید الازحا ہے آج کی رات خوب عبادت کرو اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں سرن ابن ماجہ میں حدیث مبارک موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيَّامٌ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ اَيَّامِ الْعَاشْرِ ان دس دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے یہ دن اللہ کی پسندیدہ ہیں محبوب ترین دن ہیں ان دنوں میں اللہ چاہتے ہیں بندے عبادت کریں وَإِنَّ سَيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ سَيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ اکبر فرمائے وَإِنَّ سَيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ سَيَامَ سَنَةٍ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے عجر کے برابر ہے وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ اور ان راتوں میں ایک رات کو جادنا چاگنا سواب کے اعتبار سے لیلت القدر کے برابر ہے تو اللہ تعالی نے ان ایام کو محبوب رکھا ہے ہمیں ان ایام میں عبادت کرنے کو محبوب رکھنا چاہئے گویا مسلمان کے کمانے کے دن ہیں آخرت کمانے کے دن ہیں مسلمان کا سیزن ہے جس طرح دنیا کا طالب یہ دیکھتا ہے کہ موسم اور سیزن کون سا ہے تاکہ دنیا زیادہ کماؤں اللہ سے محبت رکھنے والا جنت کا مشتاق اللہ کی محبت کے دل دادا وہ دیکھتا ہے کہ کون سے دن کون سا سیزن کون سا موسم ایسا ہے کہ جس میں عبادت کروں تو اللہ خوش ہوں تو عشرہ ذلحج عبادات میں گزارے ہم نو روزے اس کا احتمام کریں رات کو عبادت کریں سب سے آسان ترین عبادت یہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور سو جائیں گھانا نہ سنیں غیبت نہ کریں فضول بات نہ کریں صبح اور کے تحجد پڑھیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ پوری رات عجر اور سواب کے اندر رکھ دیں گے خواتین پر جماعت واجب نہیں ہے وہ اکیلے نماز پڑھیں گھر میں پڑھیں لیکن احتمام کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق اطا فرمائے بے آمائے سب کو اندر رکھیں نماز در رکھیں بے آمائے بے آمائے گھر میں در رکھیں بے آمائے بے آمائے